مجھے آج بات یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کارٹون واج نے پچیس ورسوں کا سفر سفلتہ پوروک سمپن کر لیا ہے ترمبک شرمہ اس پتریگا کو نکالتے ہیں ترمبک شرمہ کو میں قریب پریب پچھلے کئی ورشوں سے جانتا ہوں یہ ان دنوں کی بھی بات ہے جب وہ سمچار پتروں میں کام کیا کرتے تھے اور تب ہی ان کی ایک کلپنا تھی کہ وہ کچھ اپنی ایک پتریگا کو نکالیں انہوں نے کارٹون کی ویدھا کو آگے بڑھانے کیلئے ایک پتریگا نکالنے کی سوچی بہت کٹھن وشہ تھا کارٹون کی پتریگا نکالی تو جا سکتی تھی لیکن یہ کلپنا کرنا ایک کٹھن تھا کی لگاتار پچیش ورشوں تک کارٹون پر آدھاریت کوئی پتریگا نہ کول نکالی جائے بلکہ ایک ایسے ماب ڈنڈوں کو استحفیت کرے جو نہ کول شہر راج یہ راستی ہے اس کے علاوہ انتراستی اس طرح پر بھی اپنی پہچان بنا جائے یہ ایک تنبرک شرما کی لگنشیلتہ محنت امانداری کا ہی پرتفل ہے کہ کارٹون پر آدھاریت پتریگا کو انہوں نے اس مقام تک پہنچایا ویسے کارٹون تو ایک ویسی ویدھا ہے جو کچھ لکیروں کے مادھیم سے ہی پوری کہانی کہہ جاتے ہیں سٹار کرنا ہو عام جنتہ کی بات لوگوں تک پہنچانا ہو کسی کو آئینہ دکھانا ہو تو اس سے کارگر کوئی ویدھی ہو نہیں سکتی تنبرک شمبہ کو اس اپلپتی حاشل کرنے کے لیے میں بہت ہارتک بدھائی دینا چاہتا ہوں اور اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تنبرک شمبہ ایک بہت اماندار لگنشل ویکتیتو کے دھنی ہے جینوں نے ساری کٹھنائیوں کو پار کرتے ہوئے بھی اپنے لکش کو پورا کیا آج ان کی چھتیس گڑھ میں ایک الگ پہچان ہے وہ کسی پریچے کے مہتاج نہیں ہے چھتیس گڑھ کے ساری محکموں میں ان کی پہچان ہے جو پتریگا کے مادیم سے بہت سٹیک طور پر ہر وشے کو رکھ دیا کرتے ہیں میں نہ کیول تنبرک شرمہ کے ساتھ بلکہ انیس پتریگا کارٹن واج کے ساتھ بھی کئی آیاموں کے ساتھ جڑا ہوں لگاتار ان کا پاٹھک رہا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتریگا آگے جا کے ایک ایسا مابدند استحفید کرے گی جو نہ کیول تنبرک شرمہ کا بلکہ جھتیوڑ کا بھی نام ہے پورے دیش میں اور انترازتی اس طرح پر استحفید کرتے ہوئے تنبرک شرمہ کو ایک راستی اس طرح پر ایک کوشیس پہچان بنانے کا بھی اور سرپدان کرے گی بہت بہت دنواد نمشکار نمشکر